جیسا کہ آج یوپی کے مرادباد میں آج تیسرا چرن تھا اسی کو دیکھتے ہوئے لائیب ابھی تک کی ٹیم نے اپنی جو ہے ایک مہم چلائی جس کے تحت دیکھا گیا کہ لوگوں میں کافی اتصا تھا سب سے پہلے وہاں کے جو ایک اعزاد سکول ہے مرادباد کے کرولہ میں وہاں دیکھا گیا کہ لوگوں میں کافی اتصا تھا اس کے بعد ہم جلال پر پہنچے مرادباد کنر کی چھیتر میں تو وہاں بھی لوگوں میں کافی اتصا دیکھنے کو ملا اس کے بعد ہم مرادباد کے خوشحال پر پہنچے جہاں پر لوگوں میں کافی اتصا دیکھنے کیلئے ملا کہ لوگ جو تھے اپنے متدان کر رہے تھے اور اپنے مت کا جو ادھیکار ہے اس کو ادا کر رہے تھے وہ لوگوں میں کافی اتصاہ تھا آدمیوں کے ساتھ ساتھ یعنی پرسوں کے ساتھ ساتھ مہلائیں بھی کافی اتصاہی تھیں وہ بھی اپنا بوٹ ڈال رہی تھی اسی کے ساتھ ہم جو ہے بدھی بہار پہنچے وہاں کے لوگوں میں بھی کافی اتصاہ دیکھا گیا پھر ادھر مرادباد کے کرولہ چھتر کے اسکول آسپورٹ میں پہنچے جہاں پر لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا وہاں بھی کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگوں نے شانتی پور وقت جو ہے اپنا متدان کیا اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز وہاں دیکھنے کو نہیں ملی بہت ہی شانتی پور ہر جگہ پر متدان کیا جا رہا تھا اسی کے ساتھ ہم گل شہید پہنچے جہاں پر حاج اکرام قریشی نے بھی اپنا بوٹ کیا اور اپنا متدان کیا اور انہوں نے مددان کے ساتھ بوٹ کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ سادہ مرادعباس سے بیر ریپورٹ لائیب ابھی تک مرادعباس سے بیر ریپورٹ لائیب مرادعباس سے پڑی ریپورٹ لائیں اور شراغ کے لائے مرادعباس سے بھی 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 بہت ہی موسیقی 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 کرے گی اور مراد آباد لوگ سبا کی جنتہ نے بائیس تاریخ کی رات کو فیشنہ کر لیا مراد آباد لوگ سبا ہم دو لات بورتے جیت کر لیے ایک پتیاسی ہے کانگریس کے ان کو لے کر رہی ہے یہ ملک کیا مانتے ہیں پتیاسی دیکھیں آج کہاں رات ہی کہاں رہے مراد آباد کی جنتہ ایک کا فیصلہ لیتی ہے اور وہ فیصلہ لے لیے ہم ہم اپنی تقریروں میں کہتے تھے ہم اپنے باتھڑوں میں کہتے تھے کہ یہ مسائرہ سننے کا سمجھ نہیں ہے یہ فیصلہ لینے کا ٹائم ہے یہ مستقبل کا فیصلہ ہے اور یہ دیش کے بھویش کا فیصلہ ہے دیش کو بچانا ہے دیش کمزور ہو رہا تھا اس لیے جنتہ نے اتر پردیش میں گڑ بندن کے لیے فیصلہ کیا ہے اور اتر پردیش ہی دیش کو روکے کو دیکھ آپ نے کہا ہے کہ دیش کمزور ہو رہا ہے کس 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 پر پر سکتا ہے کیا پر 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 دے دیش تو بلکل کمزور ہو رہا ہے آرکھ بیوشتہ ختم ہو گئی آرکھ بیوشتہ ختم ہو گئی دیش پیسے سے ٹوٹ رہا ہے نیلم موڈی اور بیجے مالیا جیسے لوگ سب مریبا کن پسینے کمائی لے کر پرار ہو گئے آج تمام دیش میں جو بڑی بڑی فیکٹی جس میں دس دس ازار مجدور کام کرتا تھا وہ سب نیلام ہو رہی ہے سوٹ رہی ہے اس لیے اتر پردیش کی جنتہ نے جو من بنایا ہے اور بدھائی دیتے ہیں ہم ماننے اکھلیس یادب جی کو راشتے دکھ سمجھ بادی پارٹی کی جو راشتے دکھ سے مانیاں لے کیا دفتی کو بدھائی اور گھین تمہاری بایا وطی جی کو بدھائی اس بڑیہ سمیں میں اس خطرناک دور میں جو خطرناک دور تھا دیش کے لیے اتر پردیش ہی بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو گھنے گا جو کہ دیش کا راشتہ اتر پردیش شہو کے گھنے